پاکستان پر مافیا حکمران مسلط ہیں آج پارلیمنٹ، معیشت، ملک میں روزکار بند ہیں حکومت نے عوام پر مہگائی کا بوجھ ڈال کر ظلم کا مظاہرہ کیا مریم اورنگ سیپ کے حکومت پر کڑے بار اور کہتی ہے کہ شہباز شریف پر ایک روپی کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی چھہ ماہ ہو گئے شہباز شریف کے خلاف کوئی ریفرنس نہیں ہے تین دن جو سپریم کورٹ میں ہوا تو وہ مافیا نے رد و بدل کیا تھا آپ کی سمریز کے اندر آپ کس قسم کے گفتگو کرتے ہیں؟ آپ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ کی ذہنی کیفیت کیا ہوتی ہے تمام ایک سال میں جو میں نے بھی ذکر کیا مافیا تو آپ خود ہیں اور پھر تین دن پہلے وہ ادارہ جو ایک سال سے وزیر آزم سیلیکٹڈ عمران خان کی ملازمت کر رہا ہے نہ لائکو نہ اہلو ایک سال میں آپ نے جس ملک کو جس کی معیشت تباہ کر دی ملک تباہ کر دیا روزگار تباہ کر دی وہ جو دو لوگ ہیں ان کی سزا یہ ہے کہ وہ لائک ہے اس ملک کی خدمت کی ہے پہلے تو میں پاکستان کی عوام کو بتانا چاہتی ہوں دو دفعہ منتخب سیلیکٹڈ نہیں نومنیٹڈ نہیں منتخب وزیر آلہ شباز شریف وزیر آلہ بھی اسی طرح قانون اور آئین کی پاسداری جھوٹے الزامات کے باوجود ایک روپے کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی ابھی تائیں کہ شباز شریف نے کس منصوبے سے کس پبلک منی سے ایک دھیلے کی کرپشن کی ہے جب شباز شریف صاحب کو بند کیا گیا نیب میں اس کے بعد جوڈیشل ریمانڈ میں رکھا گیا کوئی ریفرنس نہیں لہور ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ کسی قسم کا ایویڈنس نیب پیش کرنے سے کاثر رہی اور ایک یوں کاغذ لہر آیا جاتا ہے میڈیا کو خبریں دی جاتی ہیں اور میں میڈیا کو بتانا چاہتی ہوں کہ جن پروپرٹیز کا ذکر ہوا اس پریس ریلیز میں شباز شریف نہ کبھی اس کے ڈریکٹر رہے نہ کبھی اس کا ڈیویڈنٹ لیا نہ کبھی اس میں شیئر ہولڈرز رہے